جائماتا دی جائمہ کمکیاں ستیمانی دیو رادہ ٹسٹ کی اور سے بہت ہی مہتپون گیان آپ کو آج بتائے جا رہا ہے کہ دھوپی سے کپڑے کیوں نہیں دھلوانا چاہیے اور ٹینٹ ہاؤس کے جو گادی تکیے رجیے چدر جو ہوتی ہے ان کا پریوک مانگلی کارے میں پریوک کیوں نہیں کرنا چاہیے اس کے پیچھے سے آپ کو کیا دکھ تکلیف رات ہوتی ہے آپ کہیں گے ہم نے کسی کو کوئی پریشان نہیں کیا کسی کے ہائی نہیں لی کسی کی بددوہ نہیں لی پھر تو ہمیں بھگوان کست کیوں دے رہا ہے کیوں جن جنناک پیچھے لگ جاتے ہیں کیوں پریت چھڑے ڈاکن ہمارے گھر تک چلی آتی ہے ان سب کے پیچھے کا رہا سے کے دو کارنہ ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی منوشو ہو یا سادھوں کو اس کے دھوپی سے کپڑے نہیں دھولانا چاہیے کیونکہ دھوپی سوٹک کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کے کپڑے بھی دھوتا ہے اب سوٹک کے کپڑے کا مطلب ہو گیا سوٹک کے کپڑوں کا عرض ہوتا ہے مرے ہوئے ویکتی کے کپڑے کیا جس کے یہاں موت ہو جاتی ہے جب شدتہ ہوتی ہے تیسرے دن گیاروے دن تیروی کے دن تو وہ کپڑے بھی دھوپی دھوتا ہے اور ان کپڑوں کے ساتھ میں آپ کے کپڑے بھی دھوتا ہے ہاسپٹل کے کپڑے بھی دھوتا ہے جس بیستر کے اوپر ویکتی کی موت ہو گئی وہ کپڑے بھی دھوتا ہے اور ایسے ہاسپیٹل کی کپڑے بھی دھوتا ہے جہاں پر جچے بچے کا کام ہوتا ہے وہ پورا ستک کا کام ہے تو ماں کی کپڑے بھی آپ کے کپڑوں کے ساتھ میں دھوتا ہے تو ان کپڑوں کو اور دوسری بات ہے ان کپڑوں کو وہ ہمیشہ نالے میں دھوتا ہے آج کے جمانے میں ندی بچی ہی نہیں تالا بچے نہیں تو نالوں میں شہروں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے نالوں میں یہ دو بھی لوگ وہاں پہ کپڑے دھوتی ہیں اور سکا کا ہے پریس کر کے آپ کو لاکھر کے دے دیتے ہیں تو ستک کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کے کپڑے بھی دھوتے ہیں اور وہ پریس کر کے آپ کے گھر تک چلے آتے ہیں تو اس کے اندر بھی اشدتہ ہوتی ہے نکاراتمہ کرجہ ہوتی ہے اور جب نکاراتمہ کرجہ رہتی تو وہ نکاراتمہ کرجہ ان کپڑوں کے ساتھ میں آپ کے گھر کے اندر پرویش کر جاتی ہے اب آپ کہیں گے کہ صاحب ہم تو شد کپڑے پہن رہے دھولے میں کپڑے پہن رہے ساپ سوچھ کپڑے پہن رہے پھر اس میں اشدتہ کیسے تو اشدتہ جو میں نے بتایا کہ وہ سوتک کے کپڑوں کے ساتھ دھو کر کے لے کر کیا ہے کوئی ڈرائی کلیننگ تھوڑی کی اس نے ماسک دھنم کے دوران رہتے ہوئے بھی اس تریہاں کپڑے پہنتی ہیں ان کپڑوں کو بھی یہ دھو بھی لوگ دھوتے ہیں اور آپ کے کپڑوں کے ساتھ میں ہی دھوتے ہیں تو وہ کپڑے شد کیسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کپڑوں کو پہن کر کے جب آپ جاتے ہو تو آپ کے ساتھ نکارات مک ارجہ ساتھ میں جاتی ہے نیگیٹی انرجی آپ کے ساتھ میں چلتی ہے آپ کے کاری سفل نہیں ہو سکتے اس لئے میرا آپ سے نیویدن ہے کہ دھو بھی لوگوں سے کپڑے نہ دھولائیں پھر اب آتے ہیں ہم ٹینٹ ہاؤس کے اوپر کہ ٹینٹ ہاؤس کے گدے ہو گئے چدر ہو گئی رجائی ہو گئی تکیہ ہو گئے اور دری ہو گئی ان کا پریوک مانگلی کارکر میں ہرگیچ نہیں کرنا چاہیے ٹینٹ ہاؤس کے گدے چدر، رجائی، دری، تکیہ سبھی ہر جگہ جاتے ہیں مانگلی کارکر میں بھی جاتے ہیں سوتک والے گھر میں بھی جاتے ہیں پاتک والے گھر میں بھی جاتے ہیں اور سبھی منوش ان کا پریوک کرتا ہے کسی پریوار کے مرتی ہونے پر پاریواریک صدت سے زیادہ اپستیت ہو جاتے ہیں رات رکھنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پر ٹینٹ ہاؤس کے گدے مانگائی جاتے ہیں اور تھنڈکہ سمیہ رہا تو چدر اور رجائی بھی مانگائی جاتی ہے ان کا کراہ دے دیا جاتا ہے واپس چلے جاتے ہیں تو وہ جن رجائی، گادی، تکیہ اور دری کا پریوک سوتک والے گھر میں ہوا وہی رجائی، گادی، تکیہ اور دری مانگلی کارکرم یعنی کی بچے کے جنم دن پر یا پھر ویوہا کے سمیہ پہ یا پھر گود بھرائی کے سمیہ پہ یا پھر مندن سنسکار کے سمیہ پہ یا پھر جنیو سنسکار کے سمیہ پہ جب ہمارے یامی ویکتی زیادہ اپستیت ہو جاتے ہیں تو ہم انہی رجائی، گادی، تکیہ چدر کو مانگاتے ہیں اور انہی پر ان سب منوشیوں کو بٹھاتے ہیں جو ہمارے میمان ہوتے ہیں تو اس پرکار سے اشد، چدر، گادی، رجائی، تکیہ پر آپ سوتے ہو، بیٹھتے ہو تو مانگلی کارکرم میں جب وہ آ جاتے ہیں تو مانگلی کارکرم مانگلی نہیں ہوتا ہے اس میں اشدتہ آ جاتی ہے اس میں پویترتہ نہیں ہوتی ہے اور جہاں اشدتہ آ جاتی ہے وہاں پر نکار آتما کردی آ جاتی ہے اس لئے ٹینٹ ہاؤس والے کے یہاں سے گادی تکیہ رجائی دی مانگاتے ہو تو مانگلی کارکرم میں بلکل بھی نہ مانگائے کیونکہ وہ مانگلی کارکرم مانگلی میں پریورتن ہو جاتا ہے کیونکہ ٹینٹ ہاؤس کے گدے پر جوتے چپے پہن کر کے سب منوشی چلتے ہیں کئی کئی بار بچے اُلٹی بھی کر دیتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں شادی بیہا کے اندر تو اس میں اُلٹی بھی کر دیتے ہیں گادی کے اوپر کچھ لوگ جوتے بھی میں نے پوچھتے ہوئے دیکھے گئے اور نجانے کیا گندے کام اس کے پر کرتے ہیں کچھ لوگ صحوا سمبھوک بھی کر لیتے ہیں اور وہی گدے اور وہی دری جب دلہے دلہن کے فیرے کا سمیہ ہوتا ہے پوجہ کا سمیہ ہوتا ہے اس سمیہ پہ ونی کو گادی تکیے بچھا دیے جاتے ہیں آسان کے روپ میں کہ اس کے اوپر بیٹھئے اور اس کے اوپر بیٹھ کرکے وہ اپنے کن دیوی دیوتا کی پوجہ کرتے ہیں پوجہ کہاں سے لگے گی آپ کی پوجہ آپ دیوی دیوتا کی نہیں کرتے ہیں نکار آتما نکار آتماں کورجہ کی پوجہ کرتے ہیں نیگٹی انرزی کی پوجہ کرتے ہیں جن جن ناد کی پوجہ کرتے ہیں بھوٹ پریت پچاہ شڑل ڈاکن کی پوجہ کرتے ہو کل راکشش کی پوجہ کرتے ہو اور جب ان کی آپ پوجہ کرو گے اور جب فیرے لیتے ہیں تو وہی فیرے کے ساتھ میں گھر تک چلے آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد میں اسری کو کئی پرکار کے کسٹ ہونے لگتے ہیں پروش کو کئی پرکار کے کسٹ ہونے لگتے ہیں ان میں آپس میں بنتی نہیں ان میں آپس میں مارپیٹ ہونے لگتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے پھر آپ کہیں گے صاحب ہم نے تو بہت اچھی لڑکی دیتی لڑکے والے کہتے ہیں صاحب ہمارا لڑکا تو سونا ہے سونا ہیرہ ہے ہیرہ آپ کی لڑکی نے گلتی کی گلتی کسی کی نہیں ہے گلتی آپ کی اور آپ کی سوچ کی ہے آپ کی سمجھ کی ہے میں نے جو کہا اس بات کو سمجھنے کا پریاز کریے گا کہ یدی آپ اشد آسن کے اوپر بیٹھ کر کے بھگوان کی پوجہ کرو گے کیونکہ دلہیں دلہن جب پوجہ کرتے تو بھگوان کی تو پوجہ کرتے ہیں اور جب بھگوان کی پوجہ اشد آسن پہ بیٹھ کے کرتے ہیں کلش کی پوجہ کرتے ہیں گھڑوی گھنیش کی پوجہ کرتے ہیں کلش کی پوجہ کرتے ہیں اپنے کل دیوی دیوتا کی پوجہ کرتے ہیں تو وہ آسن شد کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اور جب آسن شد نہیں ہوگا اشد آسن پہ بیٹھ کر کے بھگوان کی پوجہ کرو گے تو اشد بھگوان کی پوجا کی آپ پوچھ بھگوان کی پوجا کی یعنی راکششوں کی پوجا کی اور جب راکششوں کی پوجا کر کے آپ اگنی کے سمکش پھیرے لے کر آتے ہیں تو گھر کے اندر کلیش کی اتپتی ہوتی ہے مانو یا نہ مانو یہ بات بلکل پورنتہ ستی ہے مجھے امید ہے آپ کو میرے ترک وی ترک سمجھ میں آئے ہوں گے یعنی آپ کے کوئی سمجھنے پرشن ہو تو مجھے اوش بتائیے گا جائے ماتا دی جائے ماتا کمکیا اوم این ریم گلیم کامنڈا ویچھے اوم گلوم ہوم گلیم جم سہج جوالے جوالے جل جل پر جل پر جل پر جل این ریم گلیم کامنڈا ویچھے جل ہم سم لمجھ ہم پھٹ سواہا نمستے روت روپنیم نمستے مدو مرنی نمہ کےٹ بہارنے نمستے مئیشہ سر مردنی نمستے شبندرانی سمبہ سور گھاتیریم جاگرتیم ہم مہا دیوی جپم سدھم کروش میں اینکاری ششتی روپا اینکاری پتی کالی کا کلی اینکاری کام روپن بید روپن نمستو دے چامنڈا چند گھاتی چا اینکاری ویدانی ویچھے انچائم بدا نت مطے منتو روپنیم دام دھیم دھوم دوشڑے پتنی بام بیم بھوم واردیشوری کرام کریم کروم کالی کا دیوی شام چوم میشبام کرو ہم 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 کاروپن جم 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 منہ دینی برام ریم بھوم بہری بدے بھومانیتے نمو نمائن انکم جم تم تم یم شم بیم دم میم بیم ہم جم دی جاگم دی جاگم تو ٹوٹا دیپتم گرگر سوہا آم پیم بھوم پاٹی پوڑنا کھام خیم خم کھے شری تدہ ملام لیم بلوم مل ویسن گنجی کائنم سام سیم سم سب ستھی دیو منت سدھم گروم ادم تم گنجی کاشتروت منت جاگراتی اتوے ابتینے داتیم گوپیتم رکھ پاتیم آم ریم دندرگای نمہ